اسلام علیکم تو دوستوں آج میں آپ کو اس وڈیو میں دکھاؤں گا کہ سعودی ریبیا میں آپ کو اوتنی ہے کہ انشورنس کمپنی کے اوپر اپنا ایکسیجنٹ کا کلیم کس طرح کر سکتے ہو آپ کو کسی بھی مکتب یا پھر برانچ پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ دکھاؤں گا اور اگر آپ کے میرا میری پسند آئے چینل کو سبسکرائب اور وڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے چلتے ہیں اپنے آج کے وڈیو کی جانب تو سب سے پہلے میں آپ کو لنک چھوڑ دوں گا ڈسکرائب میں آپ اس پر کلک کر کے سیدھا اس والے ویب سیٹ پر آ جاؤ گے اور پھر یہاں سے آپ نے سبمٹ کیو آر کلیم آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ اس والے ویب سیٹ پر آ جاؤ گے اور پھر یہاں سے آپ نے لاغ ان پر کلک کر لینا ہے لاغ ان پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے سائن اپ کیونکہ آپ کا اکاونٹ نہیں بنا ہے تو آپ نے ایسے سائن اپ پر کلک کر لینا ہے سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنا اکامہ نمبر جو بھی آپ کا اکامہ نمبر ہوگا آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے کامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر نیچے آپ نے اپنا ای میل جو بھی آپ کا ایکٹیو ای میل ہوگا آپ نے وہ ای میل یہاں پر انٹر کر لینا ہے ای میل انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر نیچے کریئٹ اپ پاسوٹ آپ نے یہاں سے اپنا پاسوٹ بنا لینا ہے جو بھی آپ پاسوٹ بنانا چاہتے ہیں آپ نے وہ بنا لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے پیچ کونی چھے کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اپنا نام جو آپ کے اکامہ پر نام ہوگا آپ نے وہ یہاں پر انٹر کر لینا ہے نام انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا مبائل نمبر جو آپ کے نام پر ہوگا آپ نے وہی مبائل نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے مبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے دوبارہ اپنا پاسوٹ انٹر کر لینا ہے جو آپ نے اوپر انٹر کیا تھا وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے یہ جو کوڈ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اسٹرمنٹ پینیشن پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے سائن اپ آپ نے سائن اپ پہ کلک کر لینا ہے سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کے سامنے شو ہوگا یوں آپ سیکسسفولی سائن اپ یعنی اب آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے اور اب آپ نے یہاں سے دوبارہ لاغن ہو جانا ہے آپ نے اپنا کامر نمبر انٹر کر لینا ہے کامر نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کر لینا ہے پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر نیچ ایک قسم نے کود شہر ہو رہا ہوگا آپ نے یہ کود انٹر کر لینا ہے کود انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے لاغن آپ نے یہاں سے لاغن پر کلک کر لینا ہے لگن پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے موبائل پر او ٹی پی آئے گا آپ نے وہ او ٹی پی یہاں پر انٹر کر لینا ہے او ٹی پی انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ویریفائی پر کلک کر لینا ہے ویریفائی پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ اپنے اکاؤنٹ میں لگن ہو جاؤ گے اور اب آپ نے یہاں سے پیچھ کو نیچے کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے تھرٹ پارٹی آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ایکسیڈن پر کلک کر لینا ہے ایکسیڈن پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر نیچے آپ کے تین آپشن شو ہو رہے ہوں گے آپ کا نجم ہوگا تو آپ نے نجم چوز کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے نجم کیس آئی ڈی آپ نے یہاں سے نجم کا جو حادث نمبر ہوگا وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا اکامہ نمبر جو بھی آپ کا ایک کما نمبر ہوگا آپ نے وہ یہاں پر انٹر کر لینا ہے کما نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنے گاڑی کت سلسلی نمبر ہوگا وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر جو آپ نے پہلے انٹر کیا تھا آپ نے وہی موبائل نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا ای میل جو آپ نے پہلے انٹر کیا تھا آپ نے وہی ایمیل انٹر کر لینا ہے ایمیل انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے نیکس پیکل کر لینا ہے نیکس پیکل کرنے کے بعد پھر آپ نیکس پیچ پر آ جاؤ گے اور یہاں پر آپ کے سامنے خوڑ آئے گا آپ کے موائل پر آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ویریفائی پیکل کر لینا ہے ویریفائی پیکل کرنے کے بعد پھر آپ نیکس پیچ پر آ جاؤ گے please add claim details اب یہاں سے آپ نے claim کے details انٹر کر لینا ہے آپ نے پیچ کونی چلے جانا ہے اور یہاں پر آئے گا تقدیر اب جو estimate والا picture ہوگا جس پر تقدیر کا ID number ہوگا آپ نے وہ تقدیر کا ID number یہاں پر انٹر کر لینا ہے ID number انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر آئے گا attach your tقدیر file آپ نے اس پر click کر لینا ہے اس پر click کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنے files پر چلے جانا ہے files پر جا کر آپ کا جو تقدیر والا estimate کا picture ہوگا آپ نے وہ یہاں سے select کر کے upload کر لینا ہے وہ upload کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے page کو نیچے کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے next آپ نے پھر یہاں سے next پر click کر لینا ہے next پر click کرنے کے بعد پھر آپ next page پر آ جاؤ گے اور پھر یہاں پر آپ کو آپ کے details show ہوں گے آپ کا نام show ہو رہا ہوگا آپ کا ایک اما نمبر show رہا ہوگا آپ کا سلسل نمبر show رہا ہوگا اور پھر یہاں پر آئے گا driver national آپ نے یہاں سے اس پر click کر لینا ہے اس پر click کرنے کے بعد پھر یہاں پر جو بھی آپ کا nationality ہوگا آپ نے اپنا nationality یہاں سے select کر لینا ہے nationality select کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا i1 کے نمبر enter کر لینا ہے جو بھی آپ coming ہوگا اس کے نمبر enter کر لینا ہے اور پھر یہاں سے attach i1 آپ نے اس پر click کر لینا ہے اس پر click کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے files پر چلے جانا ہے files پر جا کر آپ نے اپنے آئی وان کا پکچر اپلوڈ کر لینا ہے آئی وان کا جو پکچر ہوگا آپ نے وہ والا اپلوڈ کر لینا ہے وہ اپلوڈ کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ویج کو نیچے کر لینا ہے اور پھر یہاں پر آئے گا اٹیچ نیشنل آئی ڈی آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنے فائلز پر چلے جانا ہے فائلز پر جا کر آپ نے یہاں سے اپنے اکامہ کا پکچر ہوگا آپ نے وہ اپلوڈ کر لینا ہے وہ اپلوڈ کرنے کے بعد پھر یہاں پر نیچے ایک ٹرمنٹ کنڈیشن ہے آپ نے یہاں سے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ کو نیکس کا آپشن شو ہوگا آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آئے گا سبمٹ یور کلیم یہ فائنل سٹپ ہے اور یہاں سے آپ نے پیچ کو نیچے کر لینا ہے اور اب آپ نے یہاں پر ایکسیڈن ڈسکسپشن آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا گاڑی کس طرح سے لگا تھا جتنا آپ بتا سکتے ہو آپ نے وہ یہاں سے ٹائپ کر لینا ہے اور پھر یہاں سے پیچ کو نیچے کر لینا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے سبمیٹ پر کلک کر لینا ہے سبمیٹ پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کے سامنے شو ہوگا جنریٹنگ یور کلیم ان پروگریز پلیز ویٹ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد پھر آپ کے سامنے آپ کا ریفرنس نمبر کچھ اس طرح سے شو ہوگا یور کلیم سبمیٹڈ از سکسسفلی یعنی اب آپ کا کلیم سبمیٹ ہو گیا ہے اور نیچے آپ اس کا پیڈیو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جو آپ نے سبمیٹ کیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنا کلیم سبمیٹ کر سکتے ہو واتنیہ کا اور آپ کو کسی بھی برانچ یا مکتب پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے تکنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ